ہائے ایوریون کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینل دپال ٹیپس میں ویرز آج کے ہماری انفرمیشن سپروکسین پانسو میلی گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں ہوگی آج آپ جانیں گے اس ٹیبلیٹ کے فیدے سائیڈ ایفیکٹ کونٹرائنڈکیشن اور جانیں گے کہ کیسے اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹیبلیٹ کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے ویرز سپروف لکسین ہے اور اس ٹیبلیٹ کا جنریک کام انٹی بیکٹریہ کو ختم کرنے اور انٹی انفریکشن کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ویرز یہ ٹیبلیٹ انجیکشن کی صورت میں صرف کی صورت میں اور ٹیبلیٹ کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے اور یہ ٹیبلیٹ 200 میلی گرام 500 میلی گرام میں دستیاب ہوتی ہیں ویرز ٹیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈی سن سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ویرز اب آئین مزید تفسیر سے جانتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے فیدے اور جانتے ہیں کہ وہ کن کن صورتوں میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ٹائی فیڈ بخار میں یہ ٹیبلیٹ استعمال ہوتی ہے ٹائی فیڈ بخار میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرنا انتہائی یوسفل ہے اس کے علاوہ ویرز نمونیا کے لیے بھی یہ ٹیبلیٹ استعمال ہوتی ہے نمونیا کے لیے بھی بہتی مفید ٹیبلیٹ ہے اور یہ ٹیبلیٹ یو ٹی آئی یعنی ویورز پشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہو جائے اس کے لیے بہت ہی یوسفول ٹیبلٹ ہے اور اس کے علاوہ اگرز برونی کایٹس اور خانسی میں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے استعمال سے برونی کایٹس اور خانسی میں آرام آ جائے گا اور یہ ٹیبلٹ اپریشن کے بعد جو زخم ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ گلے میں ٹونسلز کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ٹیبلٹ ہے اس کے استعمال کرنے سے گلے میں آرام آ جائے گا اور ٹونسنز ختم ہو جائے گے یعنی ویورز جو گلے میں انفیکشن جو بھی ہوگا وہ ختم ہو جائیں گے ویورز اس ٹیبلٹ کا استعمال بسیلری ڈسینٹری یعنی ویورز شدید جراسیمی پیچس کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ویورز بسیلری ڈسینٹری انتڑیوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں اور اس انفرکشن کو ختم کرنے کے لئے بہت ہی مفیت ٹیبلیٹ ہے اس کے علاوہ ویورز otitis media یعنی ویورز کان کے درمینی اسے میں انفرکشن ہو جاتا ہے اور کان درد کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یہ ٹیبلیٹ استعمال ہوتی ہے اور یہ ٹیبلیٹ گردن توڑ بخار میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ویورز دانتوں میں انفرکشن کو ختم کرنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویورز ڈرمو ٹائٹس یعنی ویورز جلدی امراض کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا انتہائی یوزفول ہے یہ ٹیبلٹ سائنو سائٹس یعنی ویورز سائنس میں انفیکشن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بیماری اکثر نزل زکام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی موفی ٹیبلٹ ہیں اور یہ ٹیبلٹ جنیٹل انفیکشن یعنی ویورز پوشیدہ اجزہ میں انفیکشن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ بیماری اکثر میل اور فی میل میں ایک دوسرے کو سر جمنیوں کی وجہ سے منتقل ہو جاتی ہے تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے فیدے اور آپ جانتے ہیں سیڈ ایفیکٹ یعنی ویورز اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں سر میں درد ہو سکتا ہے متعلی اور الٹی ہو سکتی ہے زبان کا خوشکونا ہو سکتا ہے میدے میں جلان ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ویورز پیٹ میں درد کا ہونا ہو سکتا ہے تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سیڈ ایفیکٹ جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں ویورز اگر ان میں کوئی بھی سیڈ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ریکمیٹ کریں اور اس ٹیبلٹ کا استعمال بند کر دیں اور آپ جانتے ہیں کونٹرائنڈکیشن یعنی ویورز وہ لوگ جو یہ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں حملہ فاتین ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں جگر کے مریض بھی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں اور اس کے علاوہ ویورز جو لوگ اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن سے لرجی رکھتے ہوں وہ لوگ استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کی کونٹرائنڈکیشن اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے ویورز پانسو میلی گرام کی ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ استعمال کریں وہ بھی کھانا کھانے کے بعد تو ویورز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے استعمالات اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کائند ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں